بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عجب کرپشن کی غزب قانی آج نیب نے سندھ کے اندر ایک کاروائی کیا اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ڈی جی پاکس جو کہ ایڈوائزر ٹو میئر کراچی ہیں وسیم اکتر اور ان کا نام ہے لیاقت قائم خانی یہ وہ مشہور اور معروف شخصیت ہیں کیونکہ آج سامنے آئی ہیں اور آپ کو ان کی کرپشن کی داستان سناتے چلیں طویل داستان جو سن کے آپ بھی بہت لطف اندوز بھی ہوں گے اور آپ کے پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا غزری ہے کیسے ہمارا ملک آج اس نیج پہ آگیا کہ ہم ہماری اکانومی کی یہ آلت ہے اور ہم اتنا سفر کر رہے ہیں اور عمام کو اتنی تقالیف سے گوھرنا پڑھ رہا ہے ان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو انہوں نے کراچی کے اندر ان کا ایک وسیع بنگلہ ہے جو کہ چند کنال پہ محیط ہے اور اس کے اندر ستارہ کے قریب گیریج ہیں جس کے اندر آپ آٹھ کے قریب لگزری گاز برامت کی گئی ہیں جن کی مالیت سات سے آٹھ کرو روپے ہے ان کے گھر سے میران ٹاؤن کی آٹھ پلوٹ کی فائز برامت کی گئی ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کلیفٹن اور مختلف پوش ایریاس کے اندر تیس کے قریب پلوٹ کی فائز برامت کی گئی ہیں ان کے گھر میں تجوریوں میں لگے ہوئے کفلینز اور بٹنز اور گولڈ بٹنز اور سونا برامت کیا گیا ہے جس میں ڈائیمنڈ کے ایوی سیٹس ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ پچیس لاکھ کے قریب ان کے پاس اسلا برامت ہوا ہے ان کے گھر سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کی مطلب کرپشن کی داستان اتنی طویل ہے کہ ان کے گھر میں ایک باتھون پایا گیا ہے جو کہ انہوں نے دو مرلے کے اوپر اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اور وہ اتنا لگزری قسم کا باتھون ہے کہ اس کے اندر آپ کو میساجرز پر مکول ٹی وی سیٹس اور ایک پورا ایک سیٹ ملتا ہے جو کہ دو مرلہ پر محیط ہے یہ تو تھی باتھون کی کہانی ہے اب آپ کو آگے بتاتے چلیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ریت اور ڈی جی پارکس ہیں اور تراجی کے آپ حالت دیکھیں اور آپ ان کے گھر کے اندر گارڈننگ اور آپ خوبصورتی دیکھیں اور جو سویمنگ پولز بنائے گئے ہیں ان کے گھر کے اندر اور جس طرح سے ابھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے گھر میں دو لوکرز ایسے ہیں تجوریاں جو کہ ابھی نیب نے اوپن نہیں کیا ابھی ان کو انلاک کرنا باقی ہے اور ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک تجوری کی جو ہائٹ ہے وہ چھے فوٹ سے بلاندہ عام تجوری جو ہوتی ہے وہ انچز میں ہوتی ہے انچز ٹو فوٹ سے ڈپینڈنگ اپون ریکوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن یہ نارمل جو گھروں میں تجوریوں ہوتی ہیں اس سے کافی بڑی تجوری ہیں جو کہ ہمارے گواس ہوتی ہیں ایک چار فوٹ کی تجوری پائی گئی ہے اور ابھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان یہ صاحب بسیکلی تو ویسے وسیم اکتر صاحب کے فرنڈ میں ہے اور ان کا کچھ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی تعلق بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی کہ ان کو سابق صدر آسے والی زرداری نے ستارہ امتیاز سے نوازہ ہوئے اور ہمارے ملک کی ایک عجب ہی داستان رہی ہے اور تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ملک کی کیا حالت ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سواگا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاست دان کیسے ہیں آج مریم اور انزیب صاحب کا بیان سنیں اور وہ اس طرح کی لوگوں کو مطلب ڈیفینڈ کرنا میرا خیال ہے کہ اس کو گھوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نیب اپنی کاروائیاں مسیح تیز کرے گا اور یہ گیرہ بہت تنگ ہونے جا رہا ہے میر کراچی کے گرد بھی اس میں بہت بڑی بڑی مچنی آنے والی ہیں جس میں مولانا فضل رفمان صاحب مراد علی شاہ صاحب اور اس طرح کے دیگر لوگ بھی شامل ہیں یہ تو ابھی ایک بیورو کریٹ کی کانی تھی جس کے بھی کہا جاتا ہے جی کہ آپ بیورو کریسی پہ ہاتھ نہ ڈالیں اگر بیورو کریسی پہ ہاتھ نہ ڈالیں تو آپ دیکھ لیں کہ ملک کا کیا حال ہو گیا ہے اور ان کے گھروں سے آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں برامت ہو رہی ہیں اور ان صاحب نے کبھی ٹیکس نہیں دیا اور جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ کے پاس اتنی جداد کہاں سے یہ تو کہا جی کہ میں یہ ہمارے خانان کی جداد ہے اور ہمارے پاس زرائی زمین بھی ہے اور ہم خانانی طور پر بہت رئیس ہیں یہ وہ شخص ہے جو کہ مالی بھرتی ہوا تھا اور آج یہ گریٹ بیس کم لازم ہے جس کی سلوی سوہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ حد بھی لگا لیں ایک ایوریج کلکلیٹ کر لیں تو آپ ساری عمر میں ڈھائی کروڑ سے زیادہ نہیں گنا سکتے اگر آپ پو بھی ایک اچھی پسنٹ ایس دان کرتے ہیں اس سلوی کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی احساس آجاد کی آپ مالیت دیکھ لیں اور ملک آج دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا سورتحال ہے محشت کی کا سورتحال ہے کراچی کی سورتحال دیکھ لیں جہاں پہ مریضوں کے پاس دعائیاں نہیں ہیں اور لوگوں کو اتنے مسائل ہیں اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنا کرم اور فضل لانزل فرمائے اور ایسے لوگوں سے مجھ شکتارہ دلائے اور نائب کو اللہ تعالیٰ مزید تفیق اور طاقت دے تاکہ وہ اس طرح کے لوگوں کو خلق نہ کر سکیں بہت شکریہ ناظرین ہمارے چینل پاکستان زندہ بات کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور پیجئے تاکہ ہم اپنے چینل کو بہتر سے بہتر سکتے ہیں